توحید کے معنی کیا ہے اللہ ایک ہے کیا ایک مسلمان یہ پوچھ سکتا ہے آپ سے اور اس پر نرازگی تو نہیں ہوگی کوئی کہ اللہ کب سے ہے اور کیسے وجود میں آیا کہ ان سوالوں کی اجازت ہے اسلام خدا کی اکائی پر بھی سوال ہو سکتا ہے خدا کی یقتائی پر بھی سوال ہو سکتا ہے خدا کب سے ہے کب تک رہے گا خدا جو ہے ازلی ہے ابدی ہے اس کے کیا معنی ہے مولا علی علیہ السلام رسول خدا عیمہ علیہ السلام سب سے یہ سوالات ہوئی اس محمد و عیسر بانی آج ایک ایسے عنوان کے ساتھ آپ کو لیے بیٹھا ہے جو مرکزی عنوان ہے جس پہ آپ ہمیشہ سوچتے تو ہوں گے مگر سوچ کو ایک قید میں محیط رکھتے ہوں گے آپ کو اس سے زیادہ سوچنے کی اجازت نہیں کہ بس ہے اور یہی ہے آج میں اس کی وسطوں میں آپ کو پرواز بھرنے کی دعوت دیتا ہوں توہید اللہ ایک ہے کیوں کب سے کہاں سے کیسے یہ ایک آئی کیا ہے توہید کے معنی کیا ہے کیا مختلف مقاطب فکر نے توہید کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے کیا وہابی بریلوی شیعہ دیوبندی اور دیگر مقاطب فکر میں مشارب میں توہید کے الگ الگ مفہوم ہیں کیا ذات صفات کا شرک واقعا شرک ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا حصہ ہے جس کو ہم توہید کے ساتھ شریک قرار دیں گے ان معنوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں تشریف فرمائیں آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں خوشی ہوتی ہے بہت ہی شائستہ انداز رکھتے ہیں اور ہمیشہ اعتدال سے لبزہ سرشار گفت کو فرماتا ہے شیخ علامہ دلشاد مہدوی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام ورحمت اللہ خشاندت کہتا ہوں میں آپ کو شکر گزار آپ کی تشریف آفری کا شکریہ اور ہمارے آج کے دوسرے عالم دین میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے خوش قسمت ہی ہے کہ آپ اپنا وقت اپنی تحقیق ہماری ٹیبل کے اوپر رکھتے ہیں اور ہمارے کیمرے سے بات وہاں تک پہنچتی ہے کہ جہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے ہمیشہ بہتی مدلل انداز سے گفت کو فرمائیے مرانا فاروق تجانی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام ورحمت اللہ خشاندت کہتا ہے آپ کو سب سے پہلے حضرت میں آپ کی طرف آتا ہوں توحید کے معنی کیا ہیں اللہ ایک ہے کیا ایک مسلمان یہ پوچھ سکتا ہے آپ سے اور اس پر نرازگی تو نہیں ہوگی کوئی کہ اللہ کب سے ہے اور کیسے وجود میں آیا کہ ان سوالوں کی اجازت ہے اسلام میں بہت ہی امدہ سوال کیا کہ کیا کوئی سوال کرنے کی کوئی حد ہے کوئی عدب ہے کوئی دائرہ ہے کوئی طریقہ کار ہے یاد رکھئے کہ شریعت اسلامیہ اس بات کو پسند کرتی ہے کہ وہ تو خود چاہتا ہے کہ جب بھی آؤ تو خدا کی بارگاہ میں دلیل کے ساتھ آؤ اور پروردگار عالم نے علم کی سیڑھی یا علم کی بنیاد سوال کو قرار دیا ہے کہیں بھی اسلام سوال سے روکتا نہیں ہے سوال الجنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے سوال جو ہے اپنے آپ کو بند گلی میں لے جانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے سوال دوسرے کے در کو بند کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے سوال افہام و تفہیم کے لیے ہونا چاہیے اور پھر جس نویت اور جس جہد کا بھی سوال ہو وہ کر لینا چاہیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے شریعت اسلامیہ اس بات کو پسند کر دیئے انبیاء کی سیرت ہمیشہ یہی رہی کہ خدا کے متعلق جو بھی پہچی داترین سوالات بنتے تھے بلکہ خود بنائے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود سوال انہوں نے بنائے کہ ستارے جو ڈوب جاتے میں ان کو کیسے خدا مانوں سورہ جو ڈوب جاتا ہے میں اس کو کیسے خدا مانوں یہ سوال بنائے اس پر لبے کا ایک طریقہ بتایا تو بلکل وجود خدا پر بھی سوال ہو سکتا ہے اور خدا کی اکائی پر بھی سوال ہو سکتا ہے خدا کی یبتائی پر بھی سوال ہو سکتا ہے خدا کب سے ہے کب تک رہے گا خدا جو ہے ازلی ہے ابدی ہے اس کے کیا معنی ہے مولا علیہ السلام رسول خدا احمد علیہ السلام سب سے یہ سوالات ہوئے کسی نے کہیں بھی برا نہیں منایا کیونکہ وہ سامنے والا سمجھنے کے لیے آیا ہے تو اسے سوالات ہونے چاہیے اور ان کا جواب تسلی بخش ہونا چاہیے یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی علامہ صاحب ایسے بھی لوگ ہیں بحدت الوجود یہ کیا ہے کیا خدا حلول کر سکتا ہے آج ایسے لوگ مجھے ملتے ہیں کوئی کہتا ہے خدا جو ہے وہ فلا شخص میں سمایا ہوا ہے اور فلا نبی میں معصوم میں موجود ہے یہ ممکن ہے کہ خدا کسی میں حلول کر جائے بہت ہی امدہ سوال کیا آپ نے اور اس کی طرف حضرت نے بھی اشارہ کیا مگر اس کو مزید کھولتے ہیں آپ کے سوال کورے سوال کی وجہ سے بہت ساروں ذہنوں میں الجن بھی پائی جاتی ہے کہ وحدت الوجود کا معنی کیا ہے وہ جو انٹرپیٹیشن ہوتی ہے اس کے مطابق رد عمل آتا ہے ایک وحدت الوجود کا معنی یہ ہے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ خدا حلول کر جاتا ہے اور کوئی بھی وجود نہیں ہے مگر خدا ہی سب میں ہے ایک انٹرپیٹیشن یہ ہے یہ غلط انٹرپیٹیشن ہے یوں خدا یہ تو جو تصوف کے فرقے ہیں ان میں یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے مگر صحیح اصلی عرفانی نظر اور صحیح اصلی جو مکتب اہل ویت سے ہمیں چیز ملتی ہے وہ قائنات مظہر خدا ہے مظہر خدا مظہر خدا کا مطلب کیا ہے اس کو اور بہتر انداز سے ہم بیان کرتے ہیں جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہم ارن الاشیاء کما ہی پروردگار مجھے چیزوں کو ویسے دکھا جیسی ہے کیا کہنا چاہتا ہے رسول خدا کیا بتانا چاہتے ہیں ہم تک جیسے کہ بہتی امدہ ایک دعا ہے رب زدنی علمہ ہے علمہ نہیں ہے زدنی علمہ ہے یعنی پروردگار میری ذات میں اتنی وسط پیدا کر دے کہ اس علم کو صحیح طور پر میں لے سکوں اب یہاں پر دو جو ایڈیالوجیز ہیں میں اس کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ بات سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے دیکھیں ایک ہے فلسفہ ایک ہے عرفان ایک بات کرتا ہے شناخت خدا کی صحیح ایک گرو بات کرتا ہے خدا کو پانے کی خدا کو پانا اور ہے خدا کو پہچاننا اور ہے فلسفہ جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ خدا کی صفات کیا ہیں خدا کی ذات کی ہوئیت کیا ہے اس کی شناخت کیسی اس کی صفات کیا ہیں مگر اہلِ عرفان اہلِ دل یہ کہتے ہیں یہ تو تم اندھیرے میں گویا کے تیر مار رہے ہو اور تم اپنی طرف سے کیا سارائیاں کر کے بتا رہے ہو خدا ایسے خدا ویسے ہم تو خدا کو پانے کی بات کر رہے ہیں خدا کو پانے کی بات کا مطلب کیا ہے اور یہاں سے بہت ہی اچھے طریقے سے آیت اللہ محمد حسین تباہی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو قرآن کا مسلک اخلاق ہے وہ اور لوگوں کے مسلک اخلاق سے جدہ ہے وہ مسلک اخلاق کیا ہے جو یہاں پر عرفان بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا کو پانے سے مراد کیا ہے وہ وہ روایت تخلقو بے اخلاق اللہ یعنی اپنے وجود کو اخلاق کے خدا سے مزین کرو جو جتنا جتنا اپنے وجود میں اخلاق کے خدا کو مزین کرتا ہے خدا اس میں اتنا اتنا نظر آتا ہے نظر آتا ہے یعنی اسی لئے حضرت علی علیہ السلام کے لئے کہنے والے نے یہ جملہ کہا نا یعنی علی بشر تو ہے مگر کیسے بشر ہیں کہ پروردگار عالم جب تجلی کرنا چاہتا ہے تو علی سے نظر آتا ہے اس کی آنکھین اللہ ہے اس کی زبان لسان اللہ ہے اس کا چہرہ وجل اللہ ہے اس کا ہاتھ ید اللہ ہے اور روایت جو ہے نوافل والی کے اگر تم نوافل پڑھتے جاؤ تو ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ تمہاری آنکھ تمہاری نہیں میری رہے گی تمہاری زبان تمہاری نہیں میری رہے گی یہ وہ عرفان کا مرحلہ ہے جس میں پروردگار عالم اس کو یہ کہتا ہے یا عبدی اتینی اجعلو کا مثلی مثلی نہیں ہے مثلی ہے اے میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنی صفات کا نمائندہ بنا دوں گا معاف کیجئے گا یہاں پر خلافت الہیہ کا حقیقی معنی کھل کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جب پروردگار عالم یہ جملہ کہتا ہے کہ انی جائلن فی الارض خلیفہ خلیفہ یعنی کیا جانشین یعنی کیا اس کی جگہ پر بیٹنے والا یعنی کیا میں ایسے اپنی صفات کا مظہر بنا دوں گا اور اس حد تک لے کر آوں گا کہ سبحان اللہذی اسراب عبدی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ یعنی اسے میں اپنا مظہر بنا دوں گا ایسا نہیں کہ خدا حلول کر گیا انسان ظرف ہے اس میں پروردگار عالم مضروف بن جاتا ہے یہ بالکل بھونٹی تعبیر ہوگی خدا واند مطال کے متعلق ایک بہت لطیف سوال اٹھا ہے آپ کی گفتگو سے میں پروردگار صاحب سے پوچھنا چاہوں گا اگر وہ بہتر سمجھتے ہیں کمال ہے اگر اس کا جواب مل جائے تو بہت آسانی ہو جائے اللہم صاحب نے گفتگو میں فرمایا اور اس آیت کی طرف اشارہ بھی دیا انی جائلن فی الارضی خلیفہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں خلیفہ کے معنی اگر میں سمجھ نہ ہوں تو خلف یعنی پیچھے سے پیچھے رہ جانے والا تو خدا کے پیچھے کون رہ گیا خدا تو کبھی غائب ہی نہیں ہوا تو جب وہ غائب نہیں ہوا تو اس کی absence میں اس کا نمائندہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے وہ تو present ہے اس کو ذرا واضح فرما دے کہ خدا کا خلیفہ کیسے ہے لیکھیں خدا کا خلیفہ اس طریقے سے نہیں کہ خدا پیچھے رہ گیا خلیفہ کے وہ تو خلف کے معنی میں پیچھے سے لیکن خلیفہ کے معنی یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے لوگ ہیں ان کے بیچ میں آپ یعنی انگرسہ کے مخلوقات اللہ تعالی کی انسان کے علاوہ بھی ہے تو ان انسان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان میں جو خلیفہ ہے وہ انسان ہے بشار ہے کس کا خلیفہ اللہ کا اللہ تو حاضر ہے نہیں اللہ حاضر ہے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کلام جب تک بھی کرتا ہے جب تک بیچ میں اس کا کوئی نائب نہ ہو یہ قرآن شیف کی آیت میں ہے اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا ہے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف آسا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بھی وہ بات کرتے تھے پیڑ سے جب پیڑ سے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی پیڑ کے ثروت ہے تو بیچ میں کوئی نہ کوئی پردہ ہوتا تھا پردہ صرف اٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا مظہر جو اللہ تعالی نے ان کو دیا وہ ملنے کا وہی چیز جو ہے لیکن یہاں جو خلیفہ کا معنی ہے خلیفہ جو ہے انسان بشر جہاں انسان بشر ہے دوسری مخلوقات کے بیچ میں تو وہ اللہ کا خلیفہ ہے کیونکہ انسان کو اللہ تعالی نے وہ چیز عطا کی جو دوسری مخلوقات کو نہیں دیئے یعنی جو خلیفہ ہے اللہ کا وہ تمام مخلوقات کے اوپر خلیفہ ہے ہیوانوں کے اوپر بھی خلیفہ ہے جنات پہ بھی خلیفہ ہے دیکھیں تو خلیفہ کا معنی تو یہ ہے نا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام ادھرے تو اس وقت تو کوئی بشر تھا نہیں سوئے حضرت آدم کے اور حضرت ہوا کے تو ان کے علاوہ تو کوئی بشر تھا نہیں تو اللہ کا خلیفہ وہ کس لیے تھا ان چیزوں پہ جہاں پہ غیر انسان تھے مطلب چاہے جانور ہوگے جرن پرن جمادات سارے چیز ان پہ اللہ کا خلیفہ وہ تصرف رکھ سکتے تھے ان کے لیے اور یہ چیزیں ان کے لیے مسخر تھی یہ معنی ہے خلیفہ کے تو آپ کا جو سوال ہے نا کہ اللہ غائب ہے اللہ غائب ہماری نظریں جو نا اس کی اس کو دیکھنے سے جو نا قوت نہیں رکھتی جیسا کہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ مجھے آپ اجازت دیئے کہ میں آپ کو دیکھوں کہ انہیں کلن ترانی تو مجھے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ تم وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے جہاں سے تم مجھے دیکھ سکتے تو یہ اللہ کی ایک شرط ہے اور حتمت اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے والی بات میں اللہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں پھر میں دیکھنے والی بات کیا زندگی میں کبھی بھی اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے ایک سوال دوسرا کیا زندگی کے بعد اخری زندگی میں کبھی بھی اللہ کا دیدار ممکن ہو سکتا ہے آغا میں آپ کے سوال جو آغا صاحب سے پوچھا اسے پیوس کرتا ہوں اور ابتدا میں بھی آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھئے خلیفہ کی اس دنیا میں ضرورت کیوں ہے یہ عالم عالمِ اسباب و مصببات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں پروردگار عالم کا ارشادِ عالم یا عالم بے ان اللہ یرا یہ عالم محضرِ خدا ہے اس میں ہر وقت انسان خدا کے حضور میں ہے ہی ہے اب خلیفہ کی ضرورت ہے کہ پروردگار عالم نے ایک جو عالمِ تقوین بنایا ہے اس کی طبیعت میں یہ ہے کہ پروردگار عالم داریکٹ معاملات نہیں چلائے گا بلکہ مدبرات کو جو ان کے امور کو تدبیر کرنے والے ہیں وہ فرشتے بھی رکھے گا رزق دینے والے فرشتے بھی رکھے گا بارش چلانے والے فرشتے بھی رکھے گا موت دینے والے فرشتے بھی رکھے گا یہ تمام معاملات ہوں گے اور اسی کے دوران جب انسان کی ہدایت کا معاملہ آئے گا تو اس ہدایت کو بھی پروردگار عالم ذریعے سے رکھے گا مگر یہاں پر سوال یہ ہوگا کہ ہدایت کرے گا کس کے ذریعے سے تو وہاں پر پروردگار عالم کا یہ اصول متکن ہے کہ انسان کامل کے ذریعے خدا واند مطال ان انسانوں کی ہدایت کرے گا یعنی پہلے حادی بیجے گا اور بعد میں لوگ آئیں گے اس سے ہدایت لیں گے اور جب یہ ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھے گا پھر جو نیاز ہے جو ضرورت ہے وہ لوگوں کی بڑھے گی معاف کیجئے سوال بھول گیا وہ آخرت میں دیدار خدا دیدار یزدہ ممکن ہے دنیا میں ممکن ہے دونوں سے اور پھر یہاں سے حضرت موسیٰ کے سوال سے یا اور قرآنی آیات سے یہ ہمارے قائد تشعیوں میں جو امتیازی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کو جسم و جسمانیت سے پاک اور مبرہ و منظہ مانتے ہیں ہم خدا کے لیے مرقب نہیں ہے ترکیب نہیں رکھتا اجزاء میں نہیں ہے اور خدا جسم و جسمانیت نہیں رکھتا اس لیے جو قرآن مجید میں تعبیر آئی ہے کہ موسیٰ کبھی بھی تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے کا مطلب یہ ہے نہ اس دنیا میں دیکھ سکتے ہو نہ آخرت میں دیکھ سکتے ہو تو خدا کبھی بھی نہیں نظر آئے گا مگر یہ کہ جو خدا کے چہرے ہیں تو وہاں پر کتاب الخصال میں بھی ہے شیخ التوحید شیخ صدود میں وہ حوالہ موجود ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے جو اللہ کا چہرہ ہے تو وہاں پر آپ نے یہ جملہ کہا کہ انبیاء اولیاء اوسیاء اور انبیاء میں جو مقام محمود پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ میں حضرت علی ہوں گے وہ لوگوں کی شفاعت کریں گے اور قضاوت خدا وند مطال کی طرف سے وہ کریں گے تو یہاں پر یہ معاملہ واضح بغیر کسی اس کے پیچیدگی کے کہ خدا نہ دنیا میں نظر آنے والا ہے نہ آخرت ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کو محسوس نہیں کر سکتے میں ایک سوال کر رہا ہوں بہت ہی سامنے کا سوال ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ بتائیے مجھے کہ درد دکھائیے کس کو دکھنا ہے دکھائیں کیسے دکھائیں شاباش یہی اگر پینٹر کو ہم کہیں حضور آئیے آپ ہمارے درد مجھے درد ہو رہا ہے سر میں آپ اس کی تصویر بنائیں تو وہ کوئی صورت بگڑی ہوئی بنائے گا تو ہم کہیں گے یہ درد کے آثار ہیں درد دکھاؤ وہ آثار بنائے گا خوشی دکھا نہیں سکے گا یعنی اس دنیا میں بھی کچھ ایسی حقیقتیں جنہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں دکھا نہیں سکتے آپ مجھے بتائیں کبھی غم کی کوئی تصویر بنی آپ کے ذہن میں کوئی خوشی کی تصویر بنی آپ کے ذہن میں یعنی جس طریقے سے غم اور خوشی کی کوئی تصویر نہیں مگر وجود ہے اسی طریقے سے پروردگار عالم کو محسوس کیا جائے گا اسے دیکھا نہیں جائے گا اس لیے ایک واقعہ اور جب کشتی کا ہوا تھا ہمارا پروگرام تو اس میں بھی یہ میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے کیونکہ توحید کا ذکر ہے تو یہاں بھی بیان کر رہے ہیں امام جعفر صادق کے سامنے ایک دہری آیا کہا آپ کہتے ہیں خدا ہے خدا ہے خدا ہے کہا ہے خدا تو کہا کہ خدا اپنی روشنیاں اپنے دلائل زمینوں میں ڈھالتا ہے کیونکہ فطرت تو وجود انسان وجود انسان کی فطرت میں خدا ہی طلب اور خدا ہے کہ ہر جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے تو وہاں پر امام نے کہا کہ کبھی ایسا ہوا کہ تم کشتی پہ سفر کر رہے ہو کشتی ٹوڑ گئی ہو اور پھر بھوار میں پھنس گئے ہو اور پھر ڈوبنے کا خطرہ ہو اور یہ تمام سواری بلکل بلکل ایسا ہوا اور جب تمہیں یقین ہو گیا کہ یہاں میں ڈوبنے والا ہوں کوئی امید کوئی بچاؤ کا معاملہ کوئی کہاں اس وقت مجھے امید تھی کہ کوئی ذات ہے جو مجھے یہاں سے بچا سکتی ہے اسی کو خدا کہتے ہیں اور پھر وہاں پر لطیف بات ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر اکیل انہوں نے ایک جملہ کہا کہ وہاں پر کئی راستوں کی امید نہیں آتی ایک راستے کی امید ہے ایک راستے کی امید فطرت کی طرف سے ندہ ہے کہ خدا ایک اگر کئی ہوتے تو کئی راستوں کی امید ظاہر ہوتے ہیں مرحب صاحب یہ سوال آپ سے بھی ہے کیا اہل سنت کے عقیدوں میں یہ ہے اور اس کی وضاحت بھی میں چاہوں گا کہ خدا کا کبھی دیدار ممکن ہو ہی نہیں سکتا دنیا اور آخرت میں جی نہیں یہ ان کے عقائد میں اگر یہ ہے کہ خدا کا دیدار ممکن ہی نہیں تو ہمارے عقائد میں ایسا نہیں ہے بلکہ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے ایک نہیں کہیں حدیث میں آیا ہے کہ تم اپنے اپنے رب کا دیدار مرنے کے بعد ہی کرو گے اور قیامت کے دن جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ سمجھ لے کہ وہ دن ایک طریقہ عید کا دن ہوں گا اور تمام جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا ایک روایت ہمیں کہ کئی لاکھوں برس گزر جائیں گے جو اللہ کی دیدار میں کھوئے ہوئے ہیں اللہ اتنا جمیر ہے اب اس سے مراد قطع نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مجسم ہے اچھا اس سے مراد مجسم نہیں ہے لیکن وہ دیدار کیسا ہے یہ ہم بیان کرنے سے قاصر ہے وہ مرنے کے بعد ہے اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے سے اشتیاک رکھتا ہے میرے ملاقات کا تو میں بھی اشتیاک رکھتا ہوں یعنی خواہش رکھتا ہوں یا کیا کہتا ہے شوک رکھتا ہوں کہ میں بھی اس سے ملاقات کرو یعنی اللہ بھی اس سے ملنے کا ملاقات کرنے کا اشتیاک لگا ہے یہ جو حدیث دعایت جہاں دجال کے مارے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی تھی تو بولا یاد رکھنا کہ تم اپنے رب کو تم مرنے کے بعد ہی ملوں گے اس سے پہلے نہیں تو دیدار کے معنی مجسم ہونا نہیں چاہیے انہوں نے بیان کر دیا درست ہے کہ اللہ تعالی منزع ہے تمام ترقیبات جسمانیت سے اور چیزوں سے منزع ہے لیکن اس کا دیدار کس صورت میں ہوں گا یہ ہم بھی خیلی سے کاس ہے ہوں گا ضرور جنتیوں کو کیونکہ پھر وہ پردے اٹھا لیے جائے اللہ تعالی جو ہے وہ پردے اٹھا لیے جائے قیامت کے دن حشر کے دن ہاں جو کافر ہیں ہم اہل تصوف کہتے ہیں کہ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ عدم معرفت اللہ کی تو کافروں پہ یہ حجاب رہے گا اللہ کا کہ وہ اللہ کا دیدار دیدار علامہ صاحب کیا کسی کو پتا ہے کیا کسی نے تخلیق کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا کوئی ایسا ہے جو بتا سکے کہ خالق کب سے ہے اور اس کے وجود کی عظمتیں کیا ہیں کب سے وہ خالق ہے اور مخلوق پھر کب وجود میں آئی ہے سب سے پہلے تو مجھے تھوڑی تنقیق کہیں اور اصلاح کریں جو بھی کہیں میں کون ہوتا ہوں آپ کی اصلاح کرنے والا مگر ایک اپنا اظہار رائے کے آپ نے کہا کہ خدا سے جو ہے خدا کا دیدار ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو کہا اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار ہم تجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور خدا نے کہا کال لندرانی لندرانی ٹھیک ہے یہ عربی پڑھنے والے افراد جانتے ہیں کہ جب لام نون آ جائے تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں اس کے معنی ہمیشہ ابدی ممنوعیت کی ہوتی ہے یعنی نفی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد دیکھیں یہ ایک جملہ مجھے معلوم ہے اگر تم اس طور پر ٹھہرے رہے تھے اس کے بعد کیا ہے سورہ انعام کی آیت ہے کہ پروردگار عالم کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ خدا کو محسوس کیا جا سکتا ہے دیکھا نہیں جا سکتا مولای کائنات کے پاس مولای کائنات کے پاس یہ جو روئیت ہے وہ خدا کے بدنی روئیت کی بات ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم کے بدن کو نہیں دے سکتے پروردگار عالم کے ظاہری جو ترقیب ہے اس کو نہیں دے سکتے مگر مولای کائنات کے پاس آ کر کہنے والے نے کہا کہ آپ کیا بغیر دیکھے خدا کی عبادت کرتے ہیں کہا وہ خدا ہی کیا جس کو بغیر دیکھے عبادت کی جائے میں نے خدا کو دیکھا ہے مگر دل کی آنکھ سے وہی جو اہلِ عرفان کہتے ہیں کہ خدا کو پانا اور خدا کو پانے کا مطلب کیا ہے خدا کی صفات کو محسوس کرنا خدا کے اب جہاں پر بزرگوار نے کہا کہ فقط مسلمان جو ہے اس انداز سے خدا کو پائے گا کوئی اور نہیں تو روزِ محشر پروردگار عالم یہ کہتا ہے یا ایوہ الانسانو انکا قادن الہ ربی کا قادن فا ملاقی کافر بھی ملاقات کرے گا مومن بھی ملاقات کرے گا انسان جو ہے نا وہ خدا سے ملاقات کرے گا مگر اب سوال تم پر ہے کہ اس خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہو جو حالت قہر میں ہے یا اس خدا سے ملنا چاہتے ہو جو حالت رحمانیت اور رحم میں ہے وہ جو ایک ملاقات ہے وہ الگ ملاقات ہے اور وہاں پر یہ حقیقت ہے کہ وہ جو خدا کا مشاہدہ ہوگا اور جو خدا کا دیدار ہوگا وہ بسارت سے نہیں ہوگا بصیرت سے ہوگا وہ کیا کیفیت ہے اس کی وہ روایات اس کی طرف دقیق ویان کرتی ہے اس کو اب آگے آتے ہیں آپ کی طرف کہ کیا ایسی ہستیاں ہیں جو یہ بتائیں ہمیں کہ کائنات کیسے بنی اور کائنات کا جو خد و خال ہے وہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے آپ نحج البلاغہ پڑھئے مولا کائنات امیر المؤمنین یہ ہم نہیں بلکہ مستشرقین یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب ہم نحج البلاغہ کے خطوے اور دنیا کی بناوٹ اور دنیا کے بننے اور خدا کی توصیف کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ علی نے یا تو دنیا خود بنائی ہے یا اس کے سامنے بنائی گئی ہے مگر جس طریقے سے علی امیر المؤمنین نے رسول خدا کے بعد خدا کی تمجید اور توصیف اور وص بیان کی کوئی اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتا کہ جہاں پر مولا کائنات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروردگار تو وہ ذات ہے جو نظروں کی حدوں میں نہیں آسکتا تو وہ ذات ہے کہ جو سنا کرنے والا تیری سنا کر ہی نہیں سکتا یہ وہ معاملات ہیں باقی سوال کرنے والے آئے پوچھا کہ کب سے خدا ہے کہا یہ سوال ہی غلط ہے جیسے میں نے ابتداء میں کہا کہ سوال کی نویت کیا ہے کہا یہ سوال ہی غلط ہے کیونکہ یہ کب تب آتا جب وقت ہوتا تو وقت تو خدا کی مخلوق ہے تو خدا تو وقت میں آتا نہیں وقت ظرف ہے تو اس لیے جب وقت بھی نہیں تھا تب سے خدا ہے اس لیے خدا ازلی ہے یعنی جب وقت کا تصور ہی نہیں تھا تب سے خدا ہے اور عبدی ہے جب وقت نہیں ہوگا تب بھی خدا ہوگا پروگرام کے اس دوسرے حصے میں میں ایک بہت خاص موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں یعنی موضوع یہی ہے مگر یہ درہ سا انٹرسٹنگ ہے کرنٹ افیر سے جڑا ہوا بھی ہے خواتین حضرات حالیہ ایک مووی بھی ریلیز ہوئی اور ہم سنسکرٹ میں اس کانسپٹ کو سنتے پڑھتے آئے تھے خود اسلام میں اس کا تصور موجود ہے کہ آنے والے وقتوں میں یعنی آخری ایام میں ایک رہبر رہنما ایک حادی امام آپ ہی میں سے آئے گا خود مسیحی کتابوں میں یعنی عیسائیوں میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر ہے اور پھر انڈ او دی ٹائمز کا ذکر ہے یہودی بھی کسی کے منتظر ہیں اور اب حالیہ مووی کلکی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ خود ہندو یعنی سناتم دھرم والے بھی ایک ایسے شخص یا ان کی لینگویج میں لارڈ یا بھگوان کے منتظر ہیں جو آئے گا اور ایک خدا کے اوپر لوگوں کو لے کر آئے گا یعنی یا تو خدا کو نہیں مانتے یا خدا کو مانتے یہ گیپ ہو جائے